عزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کا ایک بہت خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ جس کی روشنی سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے اندر انسانیت کا ایک ایسا طبقہ منور ہوا جو مادیت میں کھو چکا تھا جو اپنی زندگیوں کو اسلام کی زندگی سے بہت دور لے جا چکا تھا اور ایسی ایسے لوگوں پر اس کی روشنی کے اثرات مرتب ہوئے جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ان کا اسلام کی طرف واپس پلٹنا بہت مشکل ہے اور نبی کے دین کو پہنچانے والی میند جو ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا میری مراد مولانا تارک جمیل صاحب ہیں جو اکثر و پیشتر میڈیا پر مختلف قسم کی بحث کے اندر زیرے موضوع رہتے ہیں اب مولانا تارک جمیل صاحب اس وقت میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر ایسی شخصیت ہیں جن کی بات کو سننے کے لیے دشمن اور دوست سب ہی ایک ہی انداز سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے اندر یا ایک سال کے اندر یا ڈیڑھ سال کے اندر ان کی زندگی میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی جو ہے یہ غیر معمولی نہیں ہے یہ عجیب سی کیفیت ہے جو مولانا تارک جمیل صاحب کی زندگی پر ایک دم سے محسوس ہو رہی ہے ان کی زندگی جو ہے ایک دم سے ٹریک چینج کر گئی ہے میں آپ لوگوں سے بڑی ایک مذرت خواہانہ انداز میں ایک اپیل کروں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوست آباب تک یہ بات جو ہے میری یہ پہنچائیں تاکہ یہ بات مولانا تارک جمیل صاحب تک پہنچ سکے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس میں میرا بھی نفع ہوگا آپ کا بھی نفع ہوگا اور مولانا تارک جمیل جو ہمارے بہت زیادہ محسن ہیں اور جو ہمارے لیے ایک قابل قدر شخصیت ہیں میں ان کی خدمات گن گن کر آپ کو نہیں بتا سکتا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں پرویز مشرف کا دور تھا ان کی ملاقات پرویز مشرف سے ہوئی پرویز مشرف نے ان کو خاص ایک دعوت پر مدعو کیا یہ کھانے کی میز پر کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو پرویز مشرف نے انتہائی تنزیہ انداز میں اور عجیب سے انداز کے ساتھ مولانا تارک جمیل صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹریٹ کو چھوڑ کر یہ دین کے رستے کو اپنایا آپ ایک عالم دین بنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو عزت زیادہ ملی ہے یا اگر آپ ڈاکٹر بنتے اور ملک کی خدمت کرتے تو وہاں عزت زیادہ ملتی تو اسی طرح کی گفتگو پرویز مشرف نے شروع کی تو مولانا تارک جمیل صاحب نے مسکرا کر کہا کہ جرنل بات سنو مجھے اور تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا البتہ اتنی عزت مجھے ضرور ملی ہے کہ آپ ایک جرنل ہو ملک کے سربراہ ہو بادشاہ ہو صدر ہو آپ سیب کاٹ رہے ہو اور میں وہ کھا رہا ہوں آپ اسی سے میری عزت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے یا ذلت دی ہے لیکن وہی تارک جمیل صاحب ہیں آج کل وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ شاید وہی بہتر بتا سکتے ہیں ان حالات تک وہ کیوں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی حد تک درست ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں ان پر انتہائی سخت قسم کا جادو کر دیا گیا ہے انتہائی سخت قسم کے وہ جادو کے سہر کے اندر مبتلا ہے اور جادو کرنے والے لوگ کون ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا صرف اشارہ کر سکتا ہوں تاغوت جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے میں آپ کو گزشتہ چند بادشاہوں کی اور چند بزرگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں بہادر شاہ زفر کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر اس طرح کے جادو کر دیے گئے تھے اور اتنے شدید قسم کے وہ جادو تھے کہ بہادر شاہ زفر سے ایسے کام سرزد ہوئے کہ اس سے اس کی عوام اس حد تک متنفر ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اس وقت اس کے بعد بہادر شاہ کی جو اولاد تھی یا جو اس کی نسل تھی اس پوری نسل سے بادشاہت جو ہے وہ چھین لی گئی اور اس کو اس وقت بہادر شاہ کی جو اولاد ہے اور وہ جو نسل ہے وہ ہمارے سندھ کے کچھے کے علاقوں میں اور ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اس کی اولاد جو ہے وہ زلیل ہو رہی ہے اور وہ آج کل بکاری بن کر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں یہ میں اس بہادر شاہ زفر کی بات کر رہا ہوں جس کو جادو کے ذریعے اس کو مار دیا گیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں مولانا محمد بوسا روحانی بازی علیہ الرحمہ ان پر کئی بار جادو کروایا گیا کئی بار ایک بار نہیں ان پر کئی بار وہ خود عالم تھے اور خود بہت بڑے روحانی عامل بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں انتہائی تکلیف میں وقت گزارتا ہوں اور ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے حاجی عبدالوحاب صاحب کی آواز سے ان کی زبان سے میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا تھا حاجی عبدالوحاب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بزرگ ابھی اس وقت کراچی میں فوت ہوئے ہیں ان کا جادو کے ذریعے دل چیر دیا گیا تھا اور وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس طرح کے جادو کے جو ہیں واقعات وہ ہمارے پیچھے چلتے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک اور ہستی بتا دیتا ہوں پاکستان کے اندر اتنے چانے والے اتنے فالورز پوری دنیا میں شاید ہی کسی کتنے فالورز ہوں کسی ایک شخص کے انڈویجول شخص کے جتنے طارالقادری کے فالورز تھے طارالقادری پر بھی ایسا سحر اور ایسا جادو اثر کر گیا ہے چاہے وہ جادو کسی بھی نویت کا ہو وہ ایسا اثر کر گیا ہے کہ اب اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے ڈاکٹر طارالقادری وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں اور ایسے ایسے وہ اس کی زبان سے ایسے ایسے بیانات جاری ہو جاتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف ہوں جو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت پر مبنی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلا چیلنج ہوں ایسے ایسے بیان اس کے موں سے نکلتے ہیں اور یہاں جب مولانا طارق جمیل صاحب جب میں ان کو سنتا ہوں تو وہ ریاست مدینہ کے راگ علاپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ جو ملکہ آلیہ ہیں ہماری جو خاتون اول ہیں ہماری جو مولانا عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی باہیا عورت ہیں اور وہ یہ ہیں اور ان کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں اور ریاست مدینہ کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے میں بہت ساری چیزیں کھولتا ہوں میں پھر کھولنا چاہتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے آپ لوگ بہت مطلعہ کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا لیکن میں جب اگر بیٹھ جاؤں تو میں تین چار گھنٹے تک اگر گفتگو کروں تو میں ایسی ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں لکھیں کہ میں کسی دن تین چار گھنٹے بیٹھ جاؤں اور آپ سے پوری بات کر لوں تاکہ میری بھی دل کی تسلی ہو جائے آپ کی تشنگی بھی پوری ہو جائے تو میں کمنٹ میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا آپ کوشش کریں میرا یہ پیغام ان تک پہنچائیں یہ جادوی اثرات ہیں یہ تاغوت ہے اور یہ جو دجالیت ہے یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلے گا دجال کس طرح سے خروج کرے گا سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں ہوگی جادو کے ٹاپ لیول کے جادوگر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں گے اور میڈیا سارا اس کے کنٹرول میں ہوگا اور ہتھیار سارے اس کے کنٹرول میں ہوگے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جب نکلوں اور جب میں خروج کروں تو میرے سامنے کوئی بھی ٹک نہ سکے لیکن جو شخص اللہ کا کلام بڑھتا ہوگا جو شخص اللہ تعالی کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر سجا کے رکھتا ہوگا اللہ تعالی اس کو سرخ رو کرے گا اور اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے گا اسی کے ساتھ یہ اجازت چاہتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْتَ